خان صاحب اس لیے ہیلیکاپٹر میں سفر کرتے ہیں کہ اس کا خرچہ کم ہے پچپن روپے فی کلومیٹر ہے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں پوری قوم کو کم از کم پالی منٹیرین کو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کم خشچہ سستے اڑن کھٹولے کا چرچہ عبدالغفور حیدری نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے بھی پزائی سہولت مانگ لی سرکاری ہیلیکاپٹر سسرال جانے اور جھولے لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے حمزہ شہباز کا چوکہ ڈاکٹر آسم بھی استعمال کے خواہش مند نیا پاکستان نیا پاکستان سر آپ ہیلیکاپٹر میں نہیں آئے آپ گاڑی میں کیوں آئے ہیں میں گاڑی میں آئے ہوں حالانکہ ہالا ہیلیکاپٹر پہ چاہیے کیونکہ ہیلیکاپٹر سستے ہیں سر آپ ہیلیکاپٹر استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کیول کیٹ لگائیں گاڑی پہ جائیں اس کا زیادہ آپ کو لقصان ہوگا یا یار منٹ کی ہیلیکاپٹر کی اوپر چلے گئے یہ سوچ کے طریقے ہیں لیکن میڈیا کو حق ہے کہ وہ تلقید ہو سوچ سوچ کا فرق وزیر آزم کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا فبا چہدری کا جواب پیمرہ اور پریس کاؤنسل ختم پاکستان میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کا فیصلہ میرا تلق پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل سے آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے اسمان بزدار کے لیے ودھیا ڈریس تیار کبھی کوٹ کی ٹرائے کبھی واسکٹ نکل آئی نئی لوگ وزیر آلہ پنجاب کا خواب شور مچایا تو مجھے ٹکٹ ملا شور مچایا تو میں اپنا نمبر آگیا یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے یہ اللہ نے آپ لوگ کو سب کو ہم سب کو عزت دیئے اس کو اپنے ہاتھوں سے مت خراب کریں یہ پار بار عزت اس طرح نہیں ملے گی یہ اگر چودہ پندرہ سیچے آگے ہیں اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنی ہے تو پھر آگے بہت مسئلے سب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے شور مچایا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا وزارت ملینہ اہمیت آمیر لیاقت پی ٹی آئی کے عادت سے ناراض ارکان اس امریکہ واتس ایپ گروپ چھوڑ کر احتجاج دعوت میں نہ بلانے کا بھی شکوا بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیٹھ کر اس افشت کے اظہار کریں کہ ہم نے زیادتی کی اپنے کے امینے کے ساتھ آپ لوگ اس پر ایکسپریزیشن پر ایکسپریزیشن دے رہے ہیں جب یہ بس گئی بھی تھی اور گورنر صاحب کا فون آیا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بلائے گیا سوال یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں میرے پروپوزر سیکنڈر اور میرے سمید ووٹ پڑھا ہے بلے کو اور عمران خان کو اس کے اوپر مجھے کوئی شبہ کہیں بھی نہیں ہے باقی جو آمیر لیاقت صاحب کی اگر کوئی رنجش ہے تو وہ چیئرمن کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اور اس کو حل ہو جانا چاہیے آرے فلوی کا آمیر لیاقت کو جواب منانی کی بھی کوشش ملکزی قیادت کا رابطہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی فباہ چوبری نے اللہ سے امید لگا لی آمر لیاقت صاحب کی بات کے اوپر آپ کو منٹ کرنا خدا ہم سب کو ہدایے این آر او کیس میں آصف ذرداری کا مشکوک بیان حلقی مسترد بینظیر کے احساسوں کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم مشرف ذرداری اور ملک قیوم سے دس سال کے ذرائع آمدن اور احساسوں کی تفصیلات طلب مقدمات ابھی ختم نہیں ہوئے جسٹس امر اتابندیال کے ریمار 35 ارب روپے منی لانگرنگ کا میگا سکینڈل انور مجید کے تین بیٹے گرہ ساری سے بچنے کے لیے بینکنگ کورٹ کراچی میں پیش عبوری زمانت منظور سنگین غداری کیس کی سمات انٹرپول نے پربیز مشرف کے ریڈ بورنٹ جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی سیکیٹری داخلہ کا عدالت میں بیان اکرم شیخ نے مقدمے سے الہدگی کی درخواست کر دی سدارتی دنگل کا ایک اور مرحلہ مکمل عارف علی اعتزاز احسن اور فضل رحمان کے کاغذات نامزدگی منظور مولانا کے کارنگ امیدوار امیر مقام کو بھی کلیرنس مل گئی کھلاری امیدوار کو کامیابی کا یقین سدارتی امیدوار پر مشترکہ اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ برقرار اعتزاز احسن کا فضل رحمان کو دستبردار ہونے کا مشورہ الیکشن میں اپسٹ کے لیے پر امید تقسیم سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا احسن اقبال کا پیپلز پارٹی کو پیغا جوڑ توڑ کے لیے بہترین جانگی ترین ان آکشن بلوچستان میں سہادیوں سے ملاقاتیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے آرف اللی کی حمایت کا اعلان کر دیا وزیراعظم سے چیرمن نیپ کی ملاقات ملک سے کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح بد انوان اناثر کا بلا تفریق احتساب جاری رہے گا امران خان کی گفت کو سبتان نیا تیم پرانی وفاق میں تمام اہم عہدوں پر نون لی کے آزمودہ افسر ہی تائنات ڈاکٹر سلمان کو پھر ڈائریکٹر جرنل انٹیلیجنس ویرو لگا دیا گیا حیوے پاکتن خواہ کی گیارہ رکنی کابینا نے حلف اٹھا لیا عاطف خان اور شہرام ترہ کئی بھی شامل اکبر ایوب کے کلمدان کا فیصلہ نہ ہو سکا کامران بنگش اور ملک شاہ محمد تقریب سے غیر حاضر وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاف گیس مہنگی کرنے کی سمری موخر پی ای سو کے لیے دس ارب روپے جاری کرنے کی منظوری گردشی کرزے چھے سو ارب کے قریب پہنچ گئے روہ ماہ تیس ارب روپے زافر کا انکشاف قومی ہیرو کو قوم کا سلام پینچٹ کی جنگ کے سپاہی مقبول حسین کی اٹھاک اور چکلالا گیریزن میں نماز جنازہ آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا اور آلہ فوجی اور سیول حکام کی شرکت مقبول جاوابی میں پھر بربریت بھارتی فوج نے سیچ آپریشن کی آرمی مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا احتجاج کرنے والوں پر شیلنگ متحدہ رہنما خواجہ اظہار کے بھائی پر کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں چائنہ کچنگ کا الزام کی ڈی اے حکام نے ابسار الحسن کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی پہلے پانی بھر کر لاؤ پھر کام کاش پر جاؤ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں دو سال سے بہران بچے بڑے اور خواتین در بدر عوام تبدیلی کے منتظر لیاری میں بھی دن بھر خواری جب تک ان کا ڈانچہ یہاں سے وہاں تک تک دیل نہیں کرو گے پانی کا لائن سیزہ نہیں ہوگا بیجلی کی لوٹیڈنگ بھی در بارہ بارہ گھنٹے ہوتی ہے چوبی چوبی گھنٹے ہوتی ہے زیادتہ روتی ہے کوئی چیز نظام یہ ہے پانی کا تو بڑا مسئلہ ہے السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا عثمان اور میں ہوں امی رباد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا کرنگے آغاز اور سب سے پہلے آپ کو خبر کراچی سے دیں جہاں ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کے عوامی نمائندوں میں تو تکار ہو گئی وائس شیئرمن قرنگی نے ارکانی اسمبلی کو دفتر سے باہر نکال دیا پی ٹی آئی ارکان مسائل کے حل کے لیے ڈی ایم سی قرنگی گئے تھے لیکن دفتر سے باہر نکال دیا گیا پی ٹی آئی اور ایمکی ایم کارکنوں میں شدید اختلافات برقرار ہے دل صاف نہ ہو سکے ایمکی ایم کے وائس چیئرمن قرنگی نے ارکانی اسمبلی کو دفتر سے نکال دیا آپ کو بتائیں کہ ایم اے ایم پی ایز مسائل کے حل کے لیے ڈی ایم سی قرنگی گئے تھے لیکن مسائل حل نہ ہو سکے ایم کم کے وائس چیئرمن قرنگی نے ارکانی اسمبلی کو دفتر سے بھی نکال دیا شایرمن قرنگیو میں آپ کو دیکھاؤں گا آپ کو تصویر ہے تصویر شکیل دو اس طرح شہر کرنے صرف کوئی فائد نہیں اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز مونس احمد سے مونس کہیے گا پی ٹی آئے اور ایمکیم کارکنوں کے درمیان اختلافات میں کمی نہ آسکی مونس احمد دو سو اکتالیس جہاں سے پی ٹی آئے کے قوم ممبر قومی اساملی پہیم خاندی سے ہے اس کے ساتھ سباہ اساملی ستانزو اور اٹھانزو سے عزتیل احمد اور راجہ عزت سباہ اساملی کے ممبر سباہ اساملی ہے پی ٹی آئے سے وہ آج گئے کہ ڈی ایم سی گورنگی کے دفتر میں جہاں تو ان سے ملاقات ہوئی ہے وائن شیئرمن احمد علی ہے ان سے ملاقات کے لئے گئے تھے کہ بلدیاتی جو مسائل ہیں ان پر بات کی جاتا کہ جو حلقے میں کچھڑا پڑا ہوا ہے یا دیگر مسائل ہیں لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے پی ٹی آئے کی نمائندوں سنگئے یہ کہنا تھا کہ جب وہ ان کے دفتر میں گئے ہیں انہوں نے بہت ساروں سے اقیاد ہے تو انہوں نے دفتر میں نہیں دیا ہے وہ بہت ساتھ بزی ہیں آپ پھر کسی وقت آئیے گا اور جب دو لوگ کالکان پی ٹی آئے کروں نے یہ کہنا تھا کسی اور وقت آئیے گا شکریہ مانس احمد ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اب یہ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان میڈیا سے باتشید کر رہے ہیں امیدوں کا گھر ہے بزرگوں کے وقت سے یہاں ہماری حاضری ہوتی رہی ہے اور وہی رشتہ اور وہی محبت آج ہمیں پھر یہاں لائی ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کی دعائیں اور ان کی تائید وہ ہماری اس جدوجہد میں تقویت کا باعث بنے گی اور ہم اپنا سفر کامیابی کی طرف آگے بڑھا سکیں گے میں ان کا تہیدل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی شفقت کا مظاہرہ کیا ہے یہ بات اپری جگہ پر ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے امیدوار لانے کا فیصلہ ذرا تاخیر سے ہوا لیکن کسی امیدوار کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ اسی وقت کی جاتی ہے جب مختلف امیدوار سامنے ہوں اور پھر اس کے بیچ میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے کس کی حمایت کرنی ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے متحدہ اپوزیشن نے بھی اس فلسفے کے تحت مجھے منصف سدارت کیلئے امیدوار بنایا ہے کہ اس طریقے سے تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب ایک جگہ مجتمع ہوں اور سب کیلئے قابل قبول ہو سکے اور اس حوالے سے چند دنوں میں اس طرف کافی پیشرفت بھی ہوئی ہے میں آنے والے دنوں میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ یہ مارکہ بڑی کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا جمہوری جد و جہد ہے ہم ہمیشہ جد و جہد کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی اسی جذبے کے تحت ہم اس میدان میں اترے ہیں کہ ہم ملکی وفاق کو مضبوط کریں ملک کو مستحکم کریں اور پاکستان میں جمہوری استحکام کو یقینی بنا سکیں یہ گزارشات تھیں اور ان کی طرف سے جو مجھے شفقت ملی ہے محبت ملی ہے اب یہ بھی ظاہر ہے